السلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ میں ہوا نایہان اور پکتلش میں آپ کو خوش امدید کہتی ہوں فرنڈز آج ہم بات کریں گے پیریٹز کے حوالے سے کہ ہمیں کیا کیا پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں اور کیا وجوہات ہیں جس کے وجہ سے ہمیں یہ پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں میں یہ وائیڈ پیپر آپ کے سامنے لے کر بیٹی ہوئی ہوں پن کے ساتھ میں نے اس میں سارے ڈیٹیلز لے کے ہیں تاکہ کہیں سی کوئی مس نہ ہو میرا سامنے آنا ضروری نہیں تھا کیونکہ میری آواز سے بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میری دور سے طبیعت حراب ہے اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پیریٹز کے کون کون سے پرابلم ہیں جو ڈیفرنٹ لوگوں کو پیش آتے ہیں ہر کسی کو کم سپورٹنگ ہوتی کسی کو تیز تو بہت سے مسائل ہیں پیریٹز کے جو ڈیفرنٹ لوگوں کو پیش آتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے کون کون سے مسٹیکس ہیں جو یوشوری ہم کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کی وجہ سے ہمارے پیریٹز میں مسئلہ آتے ہیں تو ان سب پہ بات کریں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہوں کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ سمجھ سکے اور بار بار کوسٹن نہ کریں اور دوسری چیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے آپ کا کچھ نہیں جاتا سب سے پہلے ہمارے پیریٹز میں پرابلمز کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے پیریٹز پیئن اگر ہمیں بہت زیادہ پیریٹز پیئن ہوتا جب ہمارے پیریٹز سٹارٹ ہوتے ہیں شروع کی دنوں میں بہت زیادہ پیئن ہوتا ہے اکثر لوگوں کو تو بہار بھی ہو جاتا ہے جو مجھے بھی کبھی کبھی رہتا تھا پہلے سٹارٹنگ ڈیز میں کیونکہ پیریٹیز کا فلو نہیں ہوتا تھا سپارٹنگ ہوتی تھی تو اس کے ساتھ بہار بھی رہتا تھا پین بھی بہت زیادہ ہوتا تھا جب تک پیریڈ سٹارٹ نہیں ہوتی شروع کی دنوں میں بہت زیادہ پین رہتا ہے کچھ لوگ کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ پیریڈ سٹاپ نہیں ہوتے دس سے پندرہ دن لگ جاتے ہیں بیس دن لگ جاتے ہیں سٹاپ نہیں ہوتے یا بہت زیادہ پریشر کے ساتھ ہوتا ہے بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے یا کسی کے بلکل دو تین دن تک چل جاتے ہیں لو بلیڈنگ ہوتی ہے سپورٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد پیریڈز غائب ہو جاتے ہیں یا کسی کے بالکل آتی ہی نہیں ہے ایسے بھی لوگ جو کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پی سی اوڈی پرابلم ہے ہم ہمارے پیریڈز نہیں آتے تو کسی کے بالکل غائب ہی رہتے ہیں اور یا کسی کے ٹائم سے پہلے آ جاتا ہے یا کسی کے لیٹ آ جاتا ہے جیسے ٹونٹی ونٹو ٹونٹی ایٹ ڈیز پیریڈ کی لیمٹ ہے یہ جو ڈیوریشن ہے اس میں آنے چاہیے اس سے زیادہ لیٹ ہو یا اس سے زیادہ پہلے آئے تو یہ ایرگولر ہوتا ہے اس کے لیے جیسے میں نے دو ڈرینکس بھی شیئر کیے ہیں اور ڈرینکس بھی شیئر کیے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ غلطیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں ڈیلی لائف میں جس کا جیسے ہمیں یہ پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں وہ غلطیاں ہم انجانے میں کرتے ہیں جس کا جیسے ہم اتنے سارے تکلیف اٹھاتے ہوں اور بڑی وجہ ہے کہ کیا ہمیں آئرین ڈیفیشن سے تو نہیں ہے کیونکہ یہ بھی بڑی وجہ ہو سکتی ہے پیریڈز کے ایرگولریڈی کی اس کو سٹاپ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیا ہم سنسٹو ہیں اس لحاظ سے کہ ہمارے پیریڈز کس وجہ سے ایرگولر آتے ہیں ہمیں کس چیز کے سنسٹیویٹی ہے پیریڈز کے دنوں میں کچھ ایسے چیزیں ہیں جو ہمیں آوائیڈ کرنی چاہیے جیسے ٹنڈی چیزیں نہیں کھانی چاہیے نہ تو ٹنڈے پانی سے ہاتھ دونا چاہیے نہ تو ٹنڈے پانی سے نہانا چاہیے نہ ہی ٹنڈے پانی سے اپنے پاؤں وش کرنے چاہیے زیادہ کوشش کریں کہ پیریڈز کے دنوں میں آپ پانی کو نیم گرمی ایوز کریں چاہے گرمی ہو یا سردی ہو گرمی میں بھی اکثر لوگ ناروال پانی سے نہاتے ہیں جن کو مسئلہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈائریک پانکی کے سامنے آ جاتے ہیں تو جن لوگ کو سنسیٹیویٹی ہوتی ہے اس کو ڈائریک بلڈ اس کا سٹاپ ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات ہم پیریڈز کے دنوں میں آئس کریم کو ڈرنکس وغیرہ پیتے ہیں کاتے ہیں تو یہ چیزیں بھی آوائیڈ کیا کریں زیادہ بہتر ہیں اگر آپ کو سنسیٹیویٹی ہے تو پیریڈز کے دنوں میں نیم گرم پانی پیئے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کی پیریڈز ریگولر نہیں آتے لوگ لڑاتا ہے تو وہ بھی ڈائریک صحیح ہو جاتے ہیں اور جب لوگ پارٹ کو پرائیوٹ ایڈیا کو صاف کرتے ہیں تو پانی کی بجائے زیادہ بہتر ہیں کہ ٹوائلیٹ پیپر سے صاف کیا کریں پیریڈز کے دنوں میں اور دوسری چیز ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ لیمن اور بیف کو آوائیڈ کرنا چاہیے سپیشلی پیریڈز کے سٹارٹنگ ڈیز میں کیونکہ یہ بھی پیریڈز میں مسائل پیدا کر سکتے ہیں میں نے جو دو ڈرینک شیئر کی ہیں اس کی ڈسکرپشن میں لنک شیئر کر رہی ہوں آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں دونوں الگ الگ ڈرینکس ہیں کوئی پیریڈز کو ایک گھنٹے ملاتا ہے تو کوئی پیریڈز کی ایرگولیٹی کرتا ہے ایک اور ٹرکس ہیں تین ٹرکس ہیں وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک شیئر کروں گے بلکہ پورا پیریڈز پہ ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور ان دونوں ڈرینکس میں پیریڈز کو جلدی آنے بلیڈ فلو بڑھانے آئرین ڈیفیشنسی ہتم کرنے بہت سے مسائل کا حل ہے اس کے بعد بھی اگر مسائل حل نہیں ہوتے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنے چاہیے تاکہ آپ کے اگر یہ مسائل ہیں تو وہ ٹیک ہو سکتے ہیں فرنڈز تو یہ تھی پیریڈز کے حال اس سے ایک اہم میڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگے ہوگی آپ کی رہنمائی بھی ہوئی ہوگی اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تاکہ ان کا بھی بلہ ہو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی جازت چاہتے ہیں اللہ حافظ